اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کاؤکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے تھوڑی سے لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے پاکستان کو لوٹا کرپشن کی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں آ رہے بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن اپنے آرمی چیف کے دعوے پر کھڑا نہ رہ سکا غیر ملکی سفارتکار اور میڈیا ایل او سی پر سچ سامنے لائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف سروسس اسپتال میں زیر علاج اسپتال کا وی آئی پی کمرہ نیب کی سب جیل قرار نواز شریف سے ڈاکٹرز کے سوا کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ فضل رحمان سمجھدار انسان ہے وہ بنگلی کی طرف نہیں جائیں گے ہیٹ کوچ اور چیف سیلیکٹر مذہبا الحق کا کہنا ہے کہ دور اے آسٹیلیا کے لیے ٹیموں کا انتخاب کرتے ہوئے کارکردگی کو مدد نظر رکھا گیا کینیڈا میں عام انتخابات ٹروڈو ایک بار پھر جیت گئے اکلیتی حکومت بنائی جائے گی جاپان میں نئے باشان ناروہیتوں کی تقریب اتاش پوشی کا ان ایک آت کیا گیا جس کے بعد اب ناروہیتوں باقاعدہ تخت نشین ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد بولیٹن میں خوشیاں مدید بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہہ ہیں کاروبار میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور مزید بہتری کی جانب جا رہے ہیں مزید احوال جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے جس کے باعث لوگ پاکستان نہیں آ رہے وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان کے زلال اسبیلہ کی تحصیل حب میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے پاور اسٹیشن کا افتتاح کیا افتتاحی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کے تحت یہ پہلا مشتر کا منصوبہ ہے اس طرح کے منصوبے خوش آئند ہیں اس پروڈیکٹ کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے ہمیں مقامی اندھن کے ذریعے زیادہ بجلی بنانے پر توجہ دینی ہوگی لہٰذا چائنہ ہف پاور جنریشن پلانٹ میں کم از کم بیس فیصد کوئلہ تھر کا استعمال کیا جائے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چین کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہہ ہیں کاروبار میں آسانیہ پیدا کر رہے ہیں اور مزید بہتر کی جانب جا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ کراچی کو پانی کی بہت ضرورت ہے پانی صاف کرنے کا پلانٹ لگانے سے مسئلہ حل ہوگا کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مستہ کرپشن ہے تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے پاکستان کو لوٹا کرپشن کی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں آ رہے اپنے مستقبل کے لیے ملک میں صاف و شفاف گورننس دینی ہے انہوں نے کہا کہ لزبیلہ سپیشل اکنومک زون کے لیے آئیڈیل ہے چین کی کئی سنتیں ری لوکیٹ ہو رہی ہیں جنہیں ہم یہاں لاسکتے ہیں سی پیک کے تحت ہم کسانوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے تھے جہاں انہوں نے گیورنر ہاؤس میں اتحادی جماعتوں متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس جی ڈی اے اور پارٹی ارکان سے ملاقاتے کی لگی بیچ بل کریں پر کریں پر کٹی مشکل ہے یہ تے ہیدیت کا ایک سی پہ کنیچے جوچک کوئی ایک جوچک کوئی ہو جائے تو اپڈے بشیف سیئے کہ یہ پہٹم ہاں آگے بیچے چلتے ہیں اب یہ پہٹم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے باستسلس پاکستان کے پاکستانو کے انڈرچنلسٹ وہ ہس تو پہلیس پہلیس بہلگ ویڈیوار انڈرسٹری کچھ بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ کتنا اچھا بھارتی ہائی کمیشن ہے جو اپنی آرمی چیف کے دعوے پر کھڑا نہ رہ سکا بھارتی ہائی کمیشن کے عملے میں اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں ساتھی سفارتکاروں کے ساتھ ایل او سی پر جوائیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے کہا کہ بھارتی ہائی کمیشن اپنے آرمی چیف کے دعوے پر کھڑا نہ رہ سکا غیر ملکی سفارتکار اور میڈیا ایل او سی پر سچ سامنے لائیں گے تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے بیان میں کہا کتنا اچھا بھارتی ہائی کمیشن ہے جو اپنے آرمی چیف کے دعوے پر کھڑا نہ رہ سکا بھارتی ہائی کمیشن کے عملے میں اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں ساتھی سفارتکاروں کے ساتھ ایل او سی پر جائیں میجر جنرل آسف غفور نے کہا کہ غیر ملکی سفارتکار اور میڈیا کا گروپ زمینی حقائق دیکھنے ایل او سی کے لیے روانہ ہو گیا ہے ایل او سی پر سچ سامنے لائیں گے یاد رہے کہ غیر ملکی سفیروں کی ٹیم اور میڈیا گروپس نیلم ویلی پہنچے تو انہیں جو رو سیکٹر کا دورہ کرایا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے جوڑا سیکٹر میں غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا کو بریفنگ دی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کے کنٹرول لائن پر مبینہ کیمپس تباہ کرنے کے دعوے کے بعد بھارتی ہائی کمیشن کے نازم الامور کو دعوی گئی تھی لیکن اپنے آرمی چیف کے دعوے کا دفع کرنے کے لیے کوئی بھارتی سفارتکار نہ پہنچا اور بھارتی آرمی چیف کے لانچنگ پیٹس کے دعوے کی نشاندہ ہی بھی نہیں کی گئی گزشتہ روز ترجمان پاک بھیرے نے کل سفارتکاروں میڈیا کو ایل او سی لے جانے کی دعوی دی تھی اور کہا تھا کہ دنیا کو دکھائیں گے زمینی حقائی کیا ہیں بھارتی آرمی چیف کا آزاد کشمیر میں تین کیمپ تباہ کرنے کا دعوی افسوسناک ہے بھارتی آرمی چیف بہت اہم اودے پر ہیں آزاد کشمیر میں کوئی کیمپ ہی نہیں تو کاروائی کیسی واضح رہے کہ بھارت نے ایل او سی پر نو سہری شاکوٹ اور جوڑا سیکٹرز پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا جس کے بعد پاک فوج کی جوابی کاروائی میں نو بھارتی فوجی مارے گئے تھے جبکہ پاک فوج کے لانس نائک سمیت پانچ شہری شہید ہو گئے تھے کچھ بات کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو طبیعت بگڑنے پر گزشتہ رات لاہور کے سروسس اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ اب بھی زیر علاج ہیں ان کے لیے اسپتال کا وی آئی پی کمرہ مختص کیا گیا ہے نیب نے اس کمرے کو سب جیل قرار دیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سروسس اسپتال میں زیر علاج سابق وزیراعظم نواز شریف کا خصوصی میڈیکل بورٹ نے تبی موینہ کیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو طبیعت بگڑنے پر گزشتہ رات لاہور کے سروسس اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ اب بھی زیر علاج ہیں ان کے لیے اسپتال کا وی آئی پی کمرہ مختص کیا گیا ہے نیب نے اس کمرے کو سب جیل قرار دے دیا ہے دوسری جانب نواز شریف کے علاج کیلئے پانچ رپنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے جس نے سابق وزیراعظم کا معینہ بھی شروع کر دیا ہے اسپتال ذرائقہ کہنا ہے کہ فی الحال نواز شریف کو دی گئی خون پتلا کرنے والی دوائی روک دی گئی ہے موینے کے بعد ان کے خون دل گردوں اور میڈے کے مزید ٹیسٹ کیے جوا سکتے ہیں واضح ہے کہ نواز شریف کوٹ لطپت جیل میں قید تھے تاہم چودری شگر مل کیس میں نیب نے انہیں اپنی تحویر میں لیا تھا وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بہتری کی امید ہے پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اقدام کریں گے انتظامی معاملات انتظامیہ اپنے طور پر تیہ کرتی ہے ازادی مارچ کے حوالے سے صوبائی حکومت کی الگ اور مرکزی حکومت کی الگ حکمت عملی ہے مزید چھانیں گے اس رپورٹ میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان سمجھدار انسان ہے وہ بنگلی کی طرف نہیں جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ جی ایو آئی فے سے اچانک مذاکرات ملتوی کرنے کی وجہ رہبر کمیٹی سے رائے لینا تھی مولانا فضل الرحمان نے رہبر کمیٹی سے رائے کی غر سے باتشیت ملتوی کرائی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے رہبر بھی مولانا فضل الرحمان خود ہیں نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان سمجھدار انسان ہیں وہ بنگلی کی طرف ہمیں امید ہے دھرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور مذاکرات کے ذریعے بہتری کی امید ہے پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اقدام کریں گے انتظامی معاملات انتظامی اپنے طور پر تیہ کرتی ہے ازادی مارچ کے حوالے سے صوبائی حکومت کی الگ اور مرکزی حکومت کی الگ حکمت عملی ہے اپوزیشن کو دھرنے کی نیک کنٹینر فراہم کرنے کے وعدے کے سوال پر وفاقی وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کنٹینرز کو زنگ لگ گیا وہ اب زنگ آلود ہو چکا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں مزباہ الحق کا کہنا ہے کہ دور اے آسٹریلیا کے لیے ٹیموں کو انتخاب کرتے ہوئے کارکردگی کو مدد نظر رکھا گیا احمد شہزاد شیب ملک اور محمد حفیظ سمیت کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مزباہ الحق کا کہنا ہے کہ دور اے آسٹریلیا کے لیے ٹیموں کا انتخاب کرتے ہوئے کارکردگی کو مدد نظر رکھا گیا لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مزباہ الحق نے کہا کہ عثمان قادر کی وائیڈ بال سے کارکردگی اچھی ہے اور انہیں بگ بیش کا تجربہ بھی ہے اس لیے انہیں منتخب کیا گیا ہے اور انہیں شہداب کے بگ کپ کے طور پر رکھا گیا ہے شہداب خان کی فارم اور ایکشن پر کام ہو رہا ہے جس میں بہتری آ رہی ہے ایک سوال کے جواب میں مزباہ الحق کا کہنا تھا کہ اہمہ شہزاد شیب ملک اور محمد حفیظ سمیت کسی کے لیے دروازے بن نہیں ہیں اور شرجیل کو ابھی کلپ کرکٹ کھیلنے کی جواست ملی ہے آگے چل کر ان کا معاملہ دیکھیں گے رہت علیس سیلیکشن کے بہت قریب تھے لیکن ہمارے پاس ایک اور پریسر ساتھ لے جانے کی گنجائش نہیں تھی ویلکم بیک کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کے عام انتخابات میں وزیر آزم جسٹن ٹرودو کی جماعت لبرل پارٹی نے نمائیہ کامیابی حاصل کر لی تاہم وہ اقلیتی حکومت بنا سکیں گے ٹرودو نے اعتماد کا مظاہرہ کرنے پر عوام کا شکریہ آدھا کیا ہے مزید جانے کے اس رپورٹ میں کینیڈا کے عام انتخابات میں وزیر آزم جسٹن ٹرودو کی جماعت لبرل پارٹی نے نمائیہ کامیابی حاصل کر لی تاہم وہ اقلیتی حکومت بنا سکیں گے کینیڈا میں جورنل الیکشن ہوئے جس میں دو بڑی جماعتوں لبرل پارٹی اور کنزرویٹف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا آخری اطلاعات کے مطابق جسٹن ٹرودو کی جماعت نے 338 میں سے 156 نشستیں حاصل کی جبکہ ان کی حریف کنزرویٹف پارٹی 121 نشستوں کے ساتھ دونسے نمبر پر ہے جسٹن ٹرودو نے اعتماد کا مظہرہ کرنے پر عوام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے عوام نے ترقی پسند ایجنڈے کے حق میں ووٹ دیئے اکثریتی حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 338 کے عوام 170 نشستیں درکار ہیں اس لیے ریبلر پارٹی کو حکومت سازی کے لیے کم نشستیں حاصل کرنے والی دیگر چھوٹی جماعت پر انعصار کرنا ہوگا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے جسٹن ٹرودو کو واضح کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ زبردست اور سخت مقابلے کے بعد کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے کینیڈا کی خدمت کی ہے اور میں امریکہ اور کینیڈا کی ترقی کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں جپان میں باشا نارو ہیتو کی تقریب تاج پوشی کی گئی جہاں باشا کو تاج پہنایا گیا ہے تقریب کا آغاز انتہائی پرتپاک ہوا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں جپانی شہنشان نارو ہیتو کی تاج پوشی کی تقریب ہوئی جس میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر آریف الوی سمیت ایک سو اسی ممالک سربراہن شریک ہوئے تفصیلات کے مطابق جاپان میں نئے باشا نارو ہیتو کی تقریب تاج پوشی کا انکاف کیا گیا جس کے بعد اب نارو ہیتو بقاعدہ تخت نشین ہو گئے تقریب میں صدر مملکہ تاریف الوی سمیت ایک سو اسی ممالک سربراہن شریک ہوئے غیر ملکی خبرسائے دارے کے مطابق جاپان میں باشا نارو ہیتو کی تقریب تاج پوشی کی گئی جہاں باشا کو تاج پہنا دیا گیا ہے تقریب کا آغاز انتہائی پرتپاک ہوا پچھو اسی سالہ جاپانی باشا ایک کوہیتو نے اپریل میں طبیت کی خرابی کی وجہ سے تخت چھوڑا تھا جس کے بعد ولی اہد نارو ہیتو نے اپنا کردار نے بھانے کے قابل نہیں رہے اسے کے ساتھ ہی اوپی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آب دیچ کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی